خود آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ سری لنکا والے حالات ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سری لنکا پلاس حالات ہونے والے ہیں ہماری تو بائیس کوروہام ہے اوپر سے جو اللہ سے امتحان آئے جو سندھ کے اندر ہوا ہے جو سکھر میں جو میں جا کے دیکھا ہے لوگوں کے حالات خان نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہیں گے اس قوم کا سچا سپہ سالار ہے اس کی طرف مہلی آنکھ سے دیکھا اس کے ساتھ کسی بھی ادارے کو استعمال کیا اس کے ساتھ کسی طرح عدالتی نائنصافی کا مقابلہ کیا تو ہم نہیں پیچھے آٹیں گے ہم اس قوم کے سپہ سالار کے ساتھ مرد کلندر کے ساتھ مرد مجاہد کے ساتھ اپنے چیئرمن عمران خان اپنے لیڈر کے ساتھ اس سیکنڈ جناہ کے ساتھ اپنے خون پسینے کی آخر جب سچائی کی لہر چلتی ہے نا یہاں تیز ہوا کا جھونکات ہے وہ ساری بکھر جاتی ہے وہ بھلے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اپنی کسی مجبوری سے کسی بھی حوالے سے پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں ٹھیک ہے پھر عوام آگے آئے گی کھل کے آگے آئے گی میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اس منزل کی طرف نہ لے کے لئے نمازکار دوستو سواگے تھے آپ لوگ کا نیو سینل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیسے آپ نے انٹروم میں دیکھا ہے کہ کیسے پاکستانی پبلک جو عمران خان کے سمرتھن میں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف کچھ بھی کیا گیا تو وہ جو ہیں وہ نہیں رہنگا اگر عمران خان یعنی کی ساب طریقے سے ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر عمران خان کو جیل کے اندر یا پھر کوئی بھی چیز کیا گیا تو ہم سڑکو پوتر رہیں گے اور پورے پاکستان کو جلا دیں گے دوستو یہ بات تو پاکستان کے پورے اپیم عمران خان کی بات تو ماننی پڑے گی کہ عمران خان نے جس پرکار سے پاکستانی جو پبلک ہے اس کو مینٹلی چینج کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں عمران خان کے لیے تو اچھا ہے لیکن خود پاکستان کے لیے بہت جدہ خراب ہے اور دوستو پوری دنیا یہ بات کہتی آ رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے ہی دیش کے لیے ایک خطرناک بلن ہے اور ایسا ہوتا ہوا بھی نظر آ رہے کیونکہ جب پاکستانی پبلک جو عمران خان کے سمرتھن میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی پبلک کے اندر عمران خان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ دکھاتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ آنے والے دنوں میں کچھ بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے اور یہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں برباد ہوگا اور اس کا سب سے بڑا جیمار وہ عمران خان ہونے والا ہے تو چلی ہم پہلے بیڈیو میں بڑھتے ہیں عمران خان کے بیان اور پاکستانی پبلک اس کے بارے میں اور کیا کہہ رہی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں یہ پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں اور جب پرانے زمانے میں بھی بڑا مشکل تھا روکنا اب تو بالکل یہ impossible ہے اب یہ ہو کیا رہا ہے یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لعبہ پک رہے دیچے میں سبھی آپ ساری ٹی وی چینل کے سامنے کہتا ہوں ایک کال میں نے دینی ہے ایک کال میں آپ کو جو میں ملک دیکھ رہا ہوں جو میں ایک تھوڑے سے لوگوں سے شروع ہوا تھا ایک پبلک کو لے کے چلا تھا چھبیس سال میں میرا تو کوئی کوئی الیکٹیبلز نہیں تھے پولٹکس نہیں تھا میں تو تھوڑے سے لوگوں سے چل کے پبلک میں اوپر آئے ہوں جو آج قوم تیار ہے ایسا لاوہ پکا ہوا ہے کہ یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہے گی ہے حق ہمارا آلا دین ہے حق ہمارا آلا دین ہم لے کے رہے جے آلا دین ہم لے کے رہے جے اللہ الرحمن الرحیم ایا کن عابدو و ایا کن استعین وہ زنگ کراجہ حایل ہے رستے سے ہتا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے راہ روح ہے منزل ہم جا کر دم لیں گے یہ با دیا ہے دنیا پر ہم پھول کی ہے تلوار کی ہے یا فضو جہاں بہت آئیں گے یا خود میں ہاں کر دو لیں گے عرباب حکومت سے کہتو یہ عظم کیا ہے ہم سب نے عرباب حکومت سے کہتو یہ عظم کیا ہے ہم سب نے جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو بیٹھا کر دیں گے ہم ایک خدا کے قائل ہے مندار کے حربوں دار دیں گے ہم حق نشاہ دنیا میں بات دل کو مٹا کر در لیں گے جو زینہ دشمن چاک کرے بات دل کو مٹا کر خواک کرے یہ راز حق صحبات کرے وزر بلکا کر دم لیں گے اس دیس کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خود سے زنچیں گے اس دیس کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خود سے زنچیں گے اللہ کی قسم اس ترپی کو ملزار بنا کر دم لیں گے یہ خود شہیدہ سے اپتا کر دل رہی دو لی ہے یا زمین اس خود کے قطرے قطر سے تو فان اٹا کر دم لیں گے تیرہ جماعتوں کی کوئی ایسیت نہیں ہے جو ایک ہوا کے پتے جھوٹ کی ہمارے جتنی مرضی بڑھی ہو جائے جب سچائی کی لہر چلتی ہے نا یا تیز ہوا کا جھونکات ہے وہ ساری بکھر جاتی ہے وہ بھلے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اپنی کسی مجبوری سے کسی بھی حوالے سے پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہے ٹھیک ہے پھر عوام آگے آئے گی کھل کے آگے آئے گی میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اس منزل کی طرف نہ لے کے لیں یہ جو رجیم چینج کا حصہ بنے ہے یہ جو پسے پردہ ڈکٹیٹر شپ ہمارے ملک میں اس وقت کام کر رہی ہے ہم ان کو کہیں گے کہ یہ ہمارے جو ایک منتخب نمائندے کو آنے دیں خان صاحب کا جو بیانی ہے اس کے پیچھے ہم دل و جان لگا دیں گے قوار عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی زیادتی برداشت نہیں کریں گے کوئی بھی ڈکٹیٹر ہو یا چاہے وہ کوئی بھی ہو فیصلے کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پولرائیسٹ قسم کا فیصلہ تھا عدالت کا اس میں بالکل بھی نیوٹریلیٹی نہیں نظر آ رہی تھی مجھے اور بائیسٹ قسم کا فیصلہ تھا میرا خیال ہے کہ اس طرح کے فیصلے جو عوام میں ہیں وہ ایک بچینی کی انگزائیٹی کی لہر کو پیدا کریں گے اور یہ کام اداروں کی طرف جائے گا ٹھیک ہے عدلیہ کا بہت زیادہ احترام ہے لیکن احترام ہوتا ہے کریکٹر کے ساتھ فیصلوں کے ساتھ جسٹس کے ساتھ جو نظر آتا ہے ہمارے سامنے مریم نواز کے فیصلے مریم نواز کی پریس کا انفرنس سے مجود ہیں رانہ سناولہ شاہد خکان عباسی خورم دستگیر نے جو انٹرویو دیا تھا میاں جووید لطیف کے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں وہ باتیں ہیں جو عوام کو پتے ہیں ریکارڈ پر مجود ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوتا رہا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ایک عوام میں بچینی کی شدید لہر بھی پیدا ہوگی اور یہ آہستہ آہستہ چیز نکل کے آگے پڑے گی ٹھیک ہے سمجھ سے عوامی رییکشن آئے گا آج کے جلسہ جو ہونا تھا کہ سٹینٹ بار جائے گی فیصلے کے بعد دیکھیں سر یہ آغاز ہے اور اب میرا خیال ہے کہ کھل کے بات ہونی چاہیے کہ کون سے فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں اور کہاں سے دباہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں جو فیصلے امپورٹنٹ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہیں صرف میرا ذاتی فائدہ کس میں ہے وہ اپنے ذاتی فائدے لے کے جس طرح یہ شباز شریف ٹائپ لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہے آئی ایم ایف کے اندر انہوں نے لکھ ہے کہ سری لنکا ٹائپ سیچویشن ہونے جا رہا ہے پاکستان میں سوشل سٹرائف ہونے جا رہی ہے یوٹیوب آخر کیوں باندھ ہو گئی جلسے میں پشاور کے ٹھیک ہے کسی چینل نے نہیں دکھایا وہ اے آر وے جو بات کرتا تھا آج جیو کی صف میں کھڑا نظر آ رہا ہے ہمیں اس کی کیا وجہ ہے سارا کچھ ہے عمام سارا جانتی ہے کہاں سے پریشر ہے ٹھیک ہے ہم کسی ادارے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اب اگر کسی بھی ادارے کی وہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ کوئی بھی سیاستدان ہو اگر وہ پاکستان کے خلاف چلے گا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کون بندہ پاکستان کے حق میں ہیں ہم کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ اور ہم اس کے آگے بھڑھ کر نکلیں گے مہنگی ابھی بجلی مہنگی ہے ابھی مزید اور مہنگی دوستو جیسے کہ اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستانی جو پبلک ہے وہ جیس پرکار سے بیان دے رہی ہے جیس پرکار کی اس کی ستھیتی دیکھ رہی ہے اس سے ساپتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جرور آنے والے دنوں میں برباد ہوگا اور اس کا سب سے بڑا اثر ہے جو ہے وہ عمران خان کو دیا جائے گا کیونکہ عمران خان نے جس طریقے سے پاکستانی پبلک کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا ہے اور پاکستانی پبلک کو لگتار اپنے پرکش میں کیا ہوئے اور یہ بھی کرنے پر مجبور کیا گیا کہ اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستانی پبلک پورے پاکستان کو جلانے پر مجبور ہو جائے گی اس سے پاکستان کے پیم پورو پیم عمران خان کی ایک بکٹری تو مانی جائے گی لیکن یہ خود پاکستان کے لئے اچھی بات نہیں ہے اور اسی لئے ابھی جو سہبہ سرپی گورنمنٹ وہ لگتار عمران خان کو اسی بات پر تارگر کر رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دیش کو مطلب دیش کو بگاننے کے طریقے سے لے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لئے اچھا نہیں ہونا ہے دوستو آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ کے جڑوات ہے گا اور اگر آپ کو ویڈیو چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور ہمارا چینل نیوز سینل کو جرور جرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لگتے رہتے ہیں تو ملیں گے سینی ویڈیو کو ساتھ اکتے لئے اکتے رہی ہے نیوز سینل